شکران یا ربی شکران اللہ لدیت قلبی آپ جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خبرت میں حاضر ہوئی ہوں وہ وظیفہ بچوں کی حوالے سے ہے کیونکہ اکثر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں لیکن بعض اوقات اس معاملے سے ہٹ کر ایک معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے پڑھائی تو کرتے ہیں لیکن ان کا دماغ اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھنے کے باوجود ہی ان کے دماغ میں وہ بات نہیں بیٹھتی ہے وہ زیادہ ٹائم پڑھائی کو دیتے ہیں لیکن ان کا دماغ اس چیز کو زیادہ سٹور نہیں رکھ پاتا ہے اکثر بچے ایسی بھی شکایت کے شکار ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھائی میں توجہ ہوتی ہے دھیان ہوتا ہے لیکن جو کچھ یاد کرتے ہیں این موقع پر پیپر کے ٹائم پر ان کو وہ سب بھول جاتا ہے تو اگر آپ کے بچے کے ساتھ ان مسائل میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آج وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ان تمام پرابلمز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ یہ مسئلے نہیں بھی ہیں تو بھی اگر آپ ان کو یہ وظیفہ یہ قرآن پاک کی جو صورت میں آپ کو بتانے لگی ہوں اگر آپ ان کو صرف تین دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تین دن میں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اگر آپ کا بچہ نالائک ہے تو وہ پڑھائی کی طرف توجہ کیسے دیتا ہے اور اگر آپ کا بچہ پڑھائی پر توجہ دیتا ہے دماغ نہیں چلتا ہے پھر بھی اللہ کے حکم سے اس کا دماغ جو ہے وہ تیز ہو جائے گا اور وظیفہ جو ہے وہ نہایت آسان ہے پہلے میں آپ سے جو ہے وظیفہ شیئر کر دوں کیونکہ ایک سے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ آپ وظیفہ پہلے بتائیں اور بعد میں یہ تمام جو ہے باتیں جو وہ بعد میں کیا کریں لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کی آسانی کے لیے ہی میں بولتی ہوں تو اگر کسی کو یہ شکایت ہے کہ میں جو ہے وظیفہ بات میں بتاتے ہیں تو ان کی شکایت کو مدنظر رکھتے ہوئے میں وظیفہ آپ سے پہلے جو ہے ذکر کر دوں وظیفہ جو ہے وہ نہایت آسان ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سور سغف سور سغف جو ہے وہ قد سمی اللہ یعنی کہ اٹھائیس میں سپارے کی جو ہے وہ سورت ہے سکوات اور فا کے ساتھ سکوات اور فا جو ہے سور سغف جو ہے وہ آپ نے اپنے بچے کو روزانہ تین مرتبہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر کے اس بچے کو پلانا ہے اور تین دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ یہ سورت پڑھ کر اپنے بچے کو پلائیں گے تو آپ کا بچہ ذہین ہو جائے گا نہایت آسان وظیفہ ہے قرآن پاک سے میں آپ کو بتا رہی ہوں سور سخف آپ نے پڑھ دی سوات اور فاک اٹھائیس میں پارے کی یہ سورت ہے اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور اپنے بچے کو پلا دینا ہے لیکن اکثر اوقات یہ بات جو ہے وہ تجربے میں آئی ہے کہ یہ بچہ جو جو کہ اس چیز کا شکار ہوتا ہے جس کا دماغ پیز نہیں ہوتا یا جو بچے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے وہ اس پانی کو پینے میں ذرا نخرے کرتے ہیں تو آپ یہ توجہ سے دیکھنا ہے پاس بٹھا کر اپنے بچے کو وہ پانی پلانا ہے کیونکہ یہ ایسے یہ عمل ہے کہ اس کے جیسے ہی آپ وہ بچے کو پانی دیتے ہیں تو وہ نہیں پیتا ہے یہ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے تو پاس بٹھا کر آپ اس بچے کو وہ پانی پلا دیں تاکہ آپ کو تسلی ہو کے جو آپ عمل کر رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کا بچہ جو پی رہا ہے تیسرے دن انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں توجہ دے گا دھیان دے گا اس کا دماغ جو ہے اللہ کے حکم سے پڑھائی میں لگے گا اس کا دل پڑھائی میں لگے گا انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کے بچے کا پڑھائی میں فل دھیان ہو جائے گا اور وظیفہ جو ہے وہ ہمیشہ بھی پوشش ہوتی ہے کہ قرآن کریم سے آپ کی حدود نجی اور قرآن پاک کے وظائف لے کر حاضر ہیں تو الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہیں یہ وظیفہ بھی نہایت جو ہے وہ آزمودہ ہے میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا ہے الحمدللہ ان کے بچوں کا پڑھائی میں دھیان ہے ان کے بچوں کا دماغ جو ہے وہ تیز ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا دماغ عطا فرمایا ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں دیا ہے لیکن اکثر جو والدین ہوتے ہیں وہ غلطی کہاں پر کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جو شروع کے ان کے سال ہوتے ہیں وہ ان کے اس میں جو ہے ان کو غلطی سے کسی ایسے سکول میں جو انفرمیشن کروا دیتے ہیں جہاں پر ان کی بیس نہیں بن پاتی ہے کیونکہ اگر آپ شروع سے ہی اپنے بچے کی پہلے پانچ جو ان کے سال ہیں جو کہ پہلے پانچ میں تک آپ ان کو اچھی تعلیم کسی اچھے سکول میں اچھی تعلیم دلا دیں تاکہ ان کی بنیاد بن جائے ان کی بیس بن جائے کیونکہ جو بیس ہے نا جو بنیاد اچھی ہوگی تو انشاءاللو پر امارت بھی اچھی کھڑی ہوگی تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسائل دیں بہت سارے باز لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھ کر کسی ایسے سکول میں چاہاں پر آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر توجہ سے پڑھایا جاتا ہے تو آپ وہاں پر اپنے بچوں کو بیس ان کی بنائیں اور پھر جب آپ دیکھیں اگر آپ ایسے سکولوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تو گھر میں اپنے بچوں پر اتنی توجہ دیں کہ ان کے دماغ کو کھولنے میں آپ ان کے لئے سیڑھی کا کام کریں ان کے دماغ کو کھولنے میں آپ سیڑھی کے کام کریں کیونکہ دماغ کھولنا اور بچے کے دماغ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جیسا دماغ دیا ہے اس کو کھولنا آپ کی ذمہ داری ہے چاہے وہ اچھے سکولوں میں داخل کروا کر آپ ان کے دماغ کو کھولیں یا خود سے آپ ان بچوں پر محنت کریں تاکہ ان کے دماغ کو آپ کھول سکیں اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ ان پر توجہ دیں گے ان کو پڑھائیں گے اور پڑھانے میں جو ایک بات بھی مجھے بہت بیسٹ لگتی ہے کہ آپ جو چھوٹے بچوں کو جو سکول میں داخل نہیں کروائیں پہلے کے جو ایک سال ہوتا ہے چوتھے سال سے آپ ان کو ڈویشن لگائیں یا خود سے گھر پر ان کی جو ہے وہ بنیادی پڑھائی جو ہے ان کی جاری رکھیں جیسے ہی آپ پھر وزیفہ کے ساتھ میں نے آپ کو نہایت جو ہے وہ اچھا طریقہ بھی بتا لیا کہ آپ کے بچے کس طرح سے پڑھائی میں تبدل لگے گا اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ ان بات پر امن کیجئے اگر بڑے ہیں اور پڑھائی میں دھیان نہیں ہے تو وزیفہ ضرور کر لیجئے تو اسی کے ساتھ اجازت ہے اگر آپ اچھی اور وزیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھتے ہیں انشاءاللہ دلہ آپ کی کمنٹس کا تسلیب جواب دیا جائے گا اور اسی کے ساتھ اجازت ہے وآخرت دعوانہ الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ